ایک بار سلوات پڑھ دیں محمد آلہ ایتھنز 2004 اولمپکس میں ویٹ لفٹنگ چامپئنشپ میں ایک ایرانی ویٹ لفٹر جن کا نام ہے حسن رزازہ دے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا گولڈ میٹل حاصل کیا تھا وہ ورلڈ ریکارڈ آج تک کوئی توڑ نہیں پایا اور وہ ورلڈ ریکارڈ نا تو آج تک ٹوٹا ہے اور ان کو ٹائٹل ملا ورلڈ's strongest man کا سب سے مضبوط انسان بہت ہی اچھا نتیجہ دوں گا آپ لوگوں کو ذرا سا متوجہ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھئے گا آپ لوگ کبھی جا کے ان کی یوٹیوب پہ موجود ہے یا میرے سے بھی لے سکتے ہیں تو جس وقت وہ جا رہے تھے ویٹ لفٹنگ چامپینشپ کے لیے تو ان کے جو کوچ کھڑے ہوئے تھے مطلب یہ ایک اسلامی ملک اسلامی معاشرہ اسلامی لوگوں کے ہونے کی بھی ایک مثال ہے کہ کتنا اچھا معاشرہ ہو جاتا ہے اگر اسلامی معاشرہ ہوتا ہے تو کہ ان کے کوچ کھڑے ہوئے تھے اور جب وہ آئے تو انہوں نے پہلے انہیں قرآن کے نیچے سے نکالا اور پھر وہ آگے بڑھے اور وہ اسٹیج کی طرف پہنچے تو سب ان کے جو کوچ تھے ان کے ساتھی تھے وہ سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے اور جو کمنٹیٹر تھا وہ بولا دعائیں بھی پڑھ رہے تھے لوگ کھڑے ہوئے تو بولا اور اس طرح کے کمنٹس وہ لوگ کرتے رہے اس کے بعد وہ پہنچا تو دیکھا اس کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا تھا یاب الفضل اور مولا عباس علیہ السلام کا نام لے کے اس نے جب اٹھایا ہے تو ٹو سکسٹی تھری کلوگرام سے اس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا جو آج تک کوئی توڑ نہیں پایا ٹو سکسٹی تھہ ٹو سکسٹ رہتے ہیں وہ اس دخول کے چاہتے ہیں جو ہوتے ہیں اور جب میں آخری ہیں جب میں اترابت ہوتا ہے محمد کتامی اور اس کے لئے ایسا درستان مجھے ایسا مجھے ایسا جو سب مجھے ایسا مجھے ایسا مجھے ایسا موسیقی دہا ہے جو یہ واقعہ عرض کیا اس کا نتیجہ آپ لوگ اکس کریں کہ اسی ویٹ لفٹر سے کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ایک قوی پہلوان کون ہو سکتا ہے کتنا وزن اٹھانے والا پہلوان آپ کی نظر میں قوی پہلوان ہے تو انہوں نے عرض کی کہ تین سو چار سو وہ گرام کا کمبل اٹھا کر نماز تحجد کے لیے جو کھڑا ہو جائے یا نماز فجر کے لیے صبح کو کھڑا ہو جائے وہ قوی ترین پہلوان ہے اس سے قوی پہلوان کوئی ہو نہیں سکتا یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جو ورلڈ ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں سب کچھ کیا اسپورٹس میں بھی رہا اچھی زندگی گزاری دنیا میں نام بھی کم آیا لیکن پروردگار عالم کو نہیں بھولا تو یہ ہم لوگوں کے لیے مثال ہے اس طرح کی مثالیں ہم لوگوں کو انسپیر کرتی ہیں اور یقینا ہم لوگوں کو اس انسپیریشن بھی لینا چاہیے سیکھنا چاہیے اور آگے پڑھنا چاہیے پروردگار عالم کی بارکہ میں سلوات پڑھئے محمد و علیہ وآلہ محمد وآلہ